یہ جو حکومت جس طرف جا رہی ہے آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے ورنڈ بینک کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت معیشت نہیں سبال سکتی ایک طرف مہنگائی اس بان پہ اور دوسری طرف ہماری سنت ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے کسانوں کی ویسے مشکلات ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرح جا رہا ہے یا ملک میں انتشار ہونے والا ہے اور اس لیے میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں ان کو اس امپورٹڈ حکومت کو اور جو بھی اس امپورٹڈ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں سننے پہلے تو ایک اچھی بلی حکومت جو سترہ سال کے بعد سب سے بہتری پرفامنس دے رہی تھی پہلے تو زادش کے تحت اس حکومت کو گرایا جو جو ذمہ دار ہیں نہ یہ قوم بھولے گی ان کو اور نہ اللہ ماف کرے گا جو مہنگائی میں آج جو ہمارا ہماری عوام پس رہی ہے آٹا تقریباً دگنا ہو گیا پانچ بھینا میں پچاس کلو آٹا جو ہوتا تھا آج آج وہ سو روپیسے اوپر کراچی میں چلا گیا چاول دکھنے ہو گئے ہیں قیمت ان کی جو عام آج بھی کے لیے سبزیاں ہیں پچاس ویسد ان کی قیمت پڑ گئی تو قوم ساری قوم آج پوچھ رہی ہے کون ہے ذمہ دار اس کا کس نے اس قوم کو گرایا کون نیچے لے کے آیا کس نے سازش کی موسیقی